اچھا علی بھائی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں بلکہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایکسپیرنس ہو چکا ہے کہ جب جذبہ اقدم اسلام پہ چلنے کا آتا ہے کسی بھی نوجوان یا کسی کو بھی تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور میں کسی مدرسے چلا جاؤں اکثر میں نے دیکھا کہ کچھ میرے دوست ہیں وہ کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم نے کالجز کے ہم کسی مدرسے میں جائیں گے تو کیا یہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھائی کرائی جا رہی ہے یہ غیر اسلامی ہے یہ دو الگ سے سوال ہو گئے ہیں آپ ان کو ڈیوائیڈ کریں پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ جو ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ایکٹیوٹی تو بالکل ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کا اچھا فاسٹ فوڈ کھانے کو دل کرے گا تو آپ اگر پنڈی میں ہے تو آپ سیور پہ جائیں گے یا کی ایف سی پہ جائیں گے یا مکڈونڈ پہ جائیں گے یہی کریں گے نا یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ راجہ وزار الیکٹرونیس کی مارگیڈ میں گھوز جائیں گے تو یہ نیچرل ہے کہ جب کسی کا دینی تعلیم حاصل کرنے کا دل چاہے گا تو مغرسے میں ہی جائے گا جہاں پہ وہ تعلیم دی جا رہی ہے اب اس کو کیا بتا کے اندر کیا کام ڈالا ہوا ہے یہ تو اس کو جا کے پتا چلے گا نا جس طرح پولٹکس لوگ بڑے عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ جائن کرتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ بھئی ایک ایمینے بننے کے لیے کروڑا روپے کے اشتہار چاپنے پڑتے ہیں غریب آدمی تو ایمینے بانی نہیں سکتا تو یہ تو وہاں جا گئے اسے پتا چلتا ہے نا کہ کام کتنا مشکل ہے تو یہاں پہ بھی ایسا ہے تو اس وجہ سے وہ بچارہ اپنی ہے گا تو ٹھیک سوچتا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس موڈرن ایج کی وجہ سے یہ معاملات بھی آسان ہو چکے ہیں کتابیں الحمدللہ نیٹیو لینگویجز کے اندر آ چکی ہیں کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں عربی کورسز آن لائن علماء کے اویلیبل ہیں وہ کر کے آپ ایون آن لائن درست نظامی کی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں کمپیرٹیو سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں دنیاوی طور پر جو پڑا لکھا بند ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دماغ کو بھند نہ کرے خواہ کسی مدرسے میں بھی داخلہ لے ٹیکسٹ کو فالو کریں اور ٹیکسٹ سے مراد میں بزرگوں کی کتابیں نہیں قرآن اور حدیث میرے پاس ایک بریلوی مکتب کے عالم دین آئے آٹھ سے کوئی تقریباً بارہ سال پہلے کی بات ہے تو وہ اپنا فائنل تھیسیز لے کے مجھے پریزنٹ کیا انہوں نے کہ دیکھیں آپ میں نے یہ کام کیا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا آپ نے مشکات المصابی درست نظامی کے کورس میں پڑھی ہے انہوں نے کہاں جی انڈ پہ پڑھائی جاتی ہے ظاہر ہے انسائیگلو پیڈی ہے تو میں نے کہاں یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ ابھی تک ہنفی ہیں تو ان کی مسکرار جو ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ میں نے ان سے کیا پوچھ لیا میں نے کہاں مجھے لگتا ہے مشکات آپ کو صرف اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ آپ قرآن و عدیث پڑھ کے اس کا جواب تلاش کریں بجائے اس پہ عمل کرنے کے دیکھیں بخاری کا پہلا ترجمہ اس سے پہلے ترجمہ ہوا ہی نہیں تھا وہ اسی لیے نہیں ہوا تھا لوگ تو کہتے ہیں جی اتنے لوگ گھم رہا تھے بھئی انیس سو بیس سے پہلے تو بخاری کا ترجمہ ہی نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں انیس سو بیس میں تو ترجمہ ہوا اگر صحیح معنوں میں بخاری مسلم عام آدمی کے ہاتھ میں آئی ہیں وہ تو بیس سو بیس میں آئی ہیں اسلام تھی سکسٹی کی وجہ سے یا اور سوفیٹس کی وجہ سے ہماری ویڈیوز کی برکہ سے لوگوں کو پتا چلا کاؤنٹر ویریفائی کیسے کرنا ہے تو اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں تو مدرسے کے محول میں جانے کی بجائے نا کوشش کریں آن لائن بھی درس نظامی کی کلاسیز ہیں وہ کریں عربی کورس کریں تعلیم حاصل کریں کمپیٹیو سٹڈی کریں اس کے بعد کمپیٹنسی ایک دفعہ پیدا ہو جائے پھر آپ کتابیں پڑھیں آپ کو خود بخود حق پتا چل جائے گا انجینئیویسٹی میں بھی آپ کو ہر وہ مسئلہ نہیں بتایا جاتا جو پریٹیکل لائف میں فیس ہونا ہوتا ہے آپ کے اندر ایک استعداد کمپیٹنسی پیدا کی جاتی ہے کہ آپ انسین پرابلمز کو بھی سالو کر سکیں اپنے نالج کی بیس کے اوپر کہ اب اس مسئلے میں میں نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنی ہے اس میں میں نے گراف بنانے یہاں پہ پھر میں نے آپٹیمل سلوشن تلاش کرنا ہے اس معاملے میں میں نے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک ریزلٹ تک پہنچنا ہے سٹیٹسٹیکل انیلیسز کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں نومیریکلز کی فارم میں پریٹیکل لائف میں تو کوئی نیا مسئلہ ہی آئے گا اس میں چار باتیں آپ نے جو سیکھی ہوئی ہیں وہ کام آئیں گی چار کسی بڑوں سے مشورہ کر کے آئیں گی اس طرح سے آپ دینی تعلیم میں بھی یہ کریں تو آج کل تو دینی تعلیم حاصل کرنا بڑا آسان ہے الحمدللہ پھر بھی مدرسے میں جانے ہیں ضرور جائیں دماغ باندھ نہ کریں جس مدرسے میں جانے ہیں آپ جائیں کتابوں کو فالو کریں اور کتابوں سے مراد میں قرآن و سنت کہہ رہا ہوں شعر و شعری کی کتابیں نہیں بزرگوں کی لکھا بھی فقہ کی کتابیں نہیں وہ پڑھیں ضرور مزے کے لیے میمز بنانے کے لیے لیکن دین کے لیے ان کو کہے مجھے قرآن پڑھاؤ پورا بخاری پڑھاؤ مسلم پڑھاؤ جو اہل سنت کی مین سٹیم کی کتابیں ہیں اب آجے آپ دوسرے پورشن کی طرف وہ کیا تھا اس کے ساتھ جو جڑا بنا وہ تھا کہ کیا یونیورسٹی کالوجز کی جو پڑھائی ہے کیا یہ غیر اسلامی ہے نہیں کوئی غیر اسلامی نہیں اب تو کوئی بھی سے غیر اسلامی نہیں کہتا اب تو علماء اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اتنے انجینئرز میرے سٹوڈنٹس ہیں اتنے ڈاکٹرز میرے سٹوڈنٹ ہیں کل تک تو ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے یہ لوگ تو اب تو فخریہ بتاتے ہیں اگر کبھی یونیورسٹی میں ان کا لیکچر رکھوا دیں تو وہ تو پچاس بندوں کو بتاتے پھرتے ہیں اپنے لیے آنر فیل کرتے ہیں ایک شلوار کمیز میں ایک سادہ سا بندہ جا کے سوال کرے اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں ایک بندہ پینٹ شرٹ میں بہترین تیار ہو کے ہے تو کہتے ہیں ایک پڑا لکھا بندہ آیا تھا مروب تو ہوئے میں ہیں علماء ان سے نہ مانے اندر سے تو مروب ہوئے میں ہیں آپ دیکھیں ایٹیچوڈ کا فرق ہو جاتا ہے کہتے ہیں پڑا لکھا ہے اور وہ ہی پڑا لکھا بندہ اگر کرتہ شلوار پہن کے میرے جیسا بغیر اس طریقے آ جائے تو وہ اس کی طرف کجنوی کے ساتھ دیکھیں گے چاہے وہ پڑا لکھا بھی ہو تو مروب تو یہ بھی ہوئے میں ہیں دنیاوی تعلیم یہ تو ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں دنیاوی یا دینی دونوں تعلیم جو ہیں وہ اللہ ہی کے علوم ہیں فیزیکل فنومن آف نیچر کا علم کیا قرآن کی ایک ہزار آیات سینٹیفک فیکٹس کے اوپر نہیں ہیں فیزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر تو سائنس کا علم تو خدا کے علم ہے نا خدا کے تعروف ہے نا سائنس کے ذریعے The knowledge obtained through observations and experiments is known as science یہ سائنس کی definition ہے اب observe جو کرتے ہیں اور experiment کرتے ہیں اس سے جو علمات ہیں تو observe کیا کر رہے ہیں تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے کیا تم نے observe نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی اسمان کو کیسا بنایا زمین کو کیسا بچھونا بنایا ایک ہزار آیات قرآن کی آلماس ساڑھے چھے ہزار آیات میں سے وہ فیزیکل فنومن آف نیچر سے لیٹڈ ہے سائنس کا علم ہے ہی ہے تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنی دفعہ پڑھنے ہے تو یہ سواب ہوگا ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا پوٹینشنلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لی ہیں جو پانٹ سو چھ سو مسافروں کو لے کے آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر ری فیولنگ کے اڑ سکتے ہیں اور اڑتے نہیں صرف لینڈ بھی کرتے ہیں یہ سب سے مشکل کام ہے لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹکنالوجی مشکل ہے جناب میزائل ٹکنالوجی تھی شایئی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹکنالوجی ہے کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے اس نے پھٹنا ہے واپس نہیں آپ نے اتارنا لیکن سپیس شیٹل کو بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے بندے بیج میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مشکل ٹکنالوجی ہے تو کر کے دکھایا ہے نا یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے تو پروٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے انسان کی وزیلت اسی عقل کی وجہ سے ہے تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا فیل ہے یہ کائنات ہے کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فیل ہے اللہ نے منائی ہے نا کریئٹر نے اللہ کے فیل کا علم حاصل کرنا یہ دنیا داری کیسے ہو گئی یہ دنیا داری اس صورت میں ہو گی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانے وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا تو آپ سے ایک فیزس کا پروفیسر بہتر ہے کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو دنی بیچا اپنے ذاتی فتووں کی خاطر یہ تو بعد کے عمال بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکال رہے ہیں تو آٹھ سائنس کی برکت سے میرے خدا کا تعرف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اسلاف کو نہیں تھا اور آٹھ جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعرف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں آٹھ سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لوگ فخریہ لکھتے ہیں جناب وہ امام غزالی نے بھی لکھا کہ سورج جو ہے وہ زمین سے پچاس گناہ بڑا ہے ساٹھ گناہ بڑا ہے یا پانچ گناہ بڑا ہے اللہ کی قدر بتانے کے لئے لیکن سرکار آج ہم سے پوچھیں تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے تو شاید امام غزالی بھی یہ سن کے بے ہوش ہو جائے ایک بار کیوں چھو اڈورڈ ہے جینز کی سٹرکچر سرکار اکل دنگ رہ جاتی ہے سائنٹس کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لیبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں یہ کس نے رکھا ہے ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا ہے کہ چھ ارب گناہ بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہا سال پھال دیتا رہتا ہے سب کچھ اس بیج میں سے نکلا رہا ہے دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو سٹور نہیں کر سکتی آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی ایک اجمالن پتا تھا کہ اندے میں سے چوزہ نکل آتا ہے سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو آپ سائنس ہمیں بتا رہی ہے آج سے پہلے کسی کو یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرونک مایکروسکوپ جو انیس سو اسی میں آکے فائنل ہوئی ہے اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیویلمنٹ کیسے ہوتی ہے کیا صاحب اکرام نے یہ دیکھا ہوا تھا ان کا تو ایمان بلغیب تھا ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو کہہ رہے ہیں جادو جادو دیکھنا تو یہ دیکھو کبھی نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیچ بھڑتا ہے اس میں سے کونپن نکلتی ہے یا پھر بنتے بنتے درخت بن جاتا ہے یا پھول وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے انڈے میں سے چوزہ نکلنا جائے اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو اکل دنگ ہے لیکن ہم ان موڑزات کے عادی ہو چکے ہیں تو آج خدا کا تعرف میرا خیال ہے سائنس کی برکت سے الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم اپنی جنگ جنریشن کو خدا کا تعرف کروا سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج دین اتنا سان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پر قرآن ہوتا آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑھی بھی ہوتی اگر کاتب ہی لکھ رہے ہوتے اگر موچی جودیاں بنا رہے ہوتے تو آج آدھی دنیا ننگے پاؤں ہوتی جتنی دنیا کی بادی ہو چکی ہے تو سائنس نے ہمیں دین پہ چلنا بھی سان کیا ہے آج مساجد کے اندر جتنی فسیلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اجمیر شریف والوں نے دیئے آپ کو یہ بغداش شریف والوں نے دیئے یہ رائیوینڈ شریف والوں نے دیئے آپ کو ملتان شریف والوں نے دیئے نہیں سرکار یہ سائنس نے آپ کو دیئے تو ہمیں تو سائنس کو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ اس نے ریلیجن پہ چلنا سا یہ جو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے اور دنیا کے سارے بریازموں میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی اگر آپ کو کوئی ٹی وی چینل انٹرنیشنل خریدنا پڑ جائے آپ کی نسلیں بھی پیسہ جوڑے تو نہیں خرید سکتی یوٹیوب نے آپ کو فری دے دیا الٹا آپ کو بونٹائزیشن کے وہ پیسے بھی دیتا ہے اپلوڈ کرنے کے سرکار یہ سائنس کی برکت سے سب کچھ ہوئے نا تو احسان فراموش نہ بنے سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا